بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ہمارا ٹاپک انتہائی 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 زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں نے اپنے اکثر لیکچرز میں ذکر بھی کیا کہ ہم سی پی سی کے متعلق ایک ایسا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا ویڈیو لیکچر میں ڈلیور کروں گا کہ جو آپ کے سی پی سی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آسان کر دے گا اس لئے میں نے اس کا نام کہہ رکھا ہے سی پی سی آن فنگر ٹپس کہ اگر آپ یہ لیکچر ایک بار نہیں دو تین چار پانچ بار جب اگر غور سے یہ لیکچر سن لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ سی پی سی کے حوالے سے آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ آلموس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی سی پی سی اس وقت میرے پیچھے اس بورڈ پر موجود ہے اور اگر میں بات کروں کہ جو آپ کا ٹریکٹیکل سیول پروسیجر تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو پاکستان کا مکمل سیول پروسیجر ہے وہ آپ کو بہترین طریقے سے اے ٹو زیڈ وہ آپ کے فنگر ٹپس پر آ جائے گا اور جتنے سٹیجز آف دا سیول سوٹ ہے کہ پاکستان میں ایک سیول مقدمہ یا دیوانی مقدمہ کن مراحل سے گزرتا ہے کس طرح ایک آپ کا جو کازف ایکشن ہے وہ ججمنٹ آڈر ڈگری کے بعد اپیل سٹیج تک پہنچتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور انتہائی آسان طریقے کے ساتھ جو لوگ جن کے ذہن میں یہ ہے کہ جی سیول پروسیجر بہت کوئی مشکل چیز ہے انشاءاللہ جب وہ آج کا لیکچر سنیں گے تو ان کے ذہن سے یہ چیز ختم ہو جائے گا سی پی سی کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ یار سی پی سی اتنی آسان تھی ہم تو پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے تو سی پی سی اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو آج کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو یہ سیول پروسیجر یا یہ جو سی پی سی ہے اس کو کہاں پر لے کر آئے اپنی فنگر ٹپس پر لے کر آئے آسان طریقے سے سی پی سی کو یاد رکھے یہ لیکچر اسپیشلی جو پنجاب کے سیول جج کے جو ہے ایسپیرنٹس ان کے لیے اس کے علاوہ جو بلوچستان کے ہمارے سیول جج کے ایسپیرنٹس ہیں اور سندھ کے کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے تھے اور لا کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ سمیسٹر سسٹم کے ہے چاہے وہ اینول سسٹم کے ہے یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں وہ چیزیں جو آپ نے سال ہاں سال کے اندر پڑی تھی وہ آج ہم انشاءاللہ اس ایک لیکچر کے اندر کیا کریں گے کلیر کریں گے اچھا مین لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریسنٹ جو امینڈمنٹ آئی ہے ہمارے ملک میں سیول پروسیجر کے اندر آل دو یہ پنجاب میں آئی ہے بٹ جب ایک چیز پنجاب میں امینڈ ہوتی ہے تو پھر سون آفٹر کے ہوتا ہے کہ وہ سندھ کے پی کے اور بلوچستان ہر جگہ پر امینڈ ہو جاتی ہے اور کیونکہ جو لیٹسٹ امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کو لازمی طور پر جو بھی اپکمنگ ایگزیمنیشن ہوتے ان میں خاص جگہ دی جاتی ہے کہ کیا یہ بندہ لوگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے تو لیٹسٹ اس میں کیا آمنڈمنٹ آیا ہے کہ گورنر آف پنجاب نے آرٹیکل ون ٹونٹی ایٹ آف کانسٹیٹوشن آف پاکستان کس کے مطلق جس طرح سدر پاکستان کے پاس آرٹیکل ایٹی نائن میں آرڈینس پرملگیٹ کرنا کا پاور ہے ان دہ سیم وی آرٹیکل ون ٹونٹی ایٹ آف کانسٹیٹوشن آف پاکستان اور اس نے آرڈینس پاس کیا ہے انیس چار دوہزار بیس کو اور اس کے تحت کیا کیا گیا ہے سی پی سی کے اندر ایک سیکشن ٹونٹی سکس اے اور ایک سیکشن ون ففٹی نائن ٹونٹی سکس اے میں تمہام جو سیول آپ کے جو مقدمے کی سٹیجز تھی ان کے لیے ایک ٹائم ڈیفائن کر دیا گیا ہے جو آلموسٹ سکس منت کا ٹائم بنتا ہے کہ مقدمہ فائل ہونے سے لے کر انڈ تک سکس منت میں اس کو کلوز کرو تاکہ یہ جو باپ دادے تک مقدمے چلتے ہیں یہ پریکٹس آف تا کوٹ یہ ختم ہو جائے اور لوگوں کا جو عدالتوں سے اعتماد خاص اور پر سیول معاملات میں اٹھتا جا رہا ہے وہ واپس بحال ہو جائے اور ایک کوئک جسٹس اس کے ایک سلسلہ شروع ہو جائے کیونکہ میں پتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ تو جب جسٹس ڈیلیڈ ہوتی ہے تو در حقیقت وہ ڈینائے ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ آیا ہے اب یہ ساری باتیں ختم ہم واپس آتے ہیں اپنے اس مین چیز کی طرف اجا سب سے پہلے سی پی سی ون ففٹی ایٹ سیکشن تھے ون ففٹی نائل ایک نیا ابھی ایڈ ہو گیا پنجاب کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ جو یہ ٹونٹی سکس اے والی ہم نے امینڈمنٹ کی ہے نا یہ پچھلے سارے مقدموں پر اپلائی ہوتی آل دو ان کو پچھلے مقدموں پر اپلائی کرنا ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ ہے لیکن ضروری ہے need of the time ہے تاکہ لوگ جو اپنے مقدمات کو آسانی سے ختم کر سکے نہیں تو پہلے تو چھے چھے مہینے میں آپ کا مقدمہ شروع نہیں ہوتا تھا اب انشاءاللہ اگر یہ پروسیجر اپلائی ہوتا تو چھے مہینے میں ختم ہوگا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرڈرز سے آرڈر ون جو ڈیٹیلڈ پروسیجر دیتا ہے کس چیز کا یہ بتاتا ہے کہ جناب مقدمے میں کون سا شخص پارٹی بن سکتا ہے کس شخص کو پارٹی بنایا جا سکتا ہے تو یہ ڈیفائن کرتے ہوئے پارٹی اس کو بتاتا ہے کہ ایک نسسری پارٹی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے پراپر نسسری پارٹی جس کا مقدمے میں ہونا ضروری ہے اور پراپر پارٹی جو اگر مقدمے میں نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا بٹا اگر ہوگی تو اس سے مقدمے کو بہتر طور پر چلایا جا سکتا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے ایک مقدمہ کرنا ہے کسی مکام کی ملکیت کا تو جو اس کا مالک ہے وہ کیا ہے وہ نسسری پارٹی ہے جو اپوزٹ میری پارٹی ہے جس کے خلاف میں مقدمہ کر رہا ہوں بٹ جو قرائے دار ہے وہ ایک پراپر پارٹی ہے کہ ملکیت میں اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بٹ وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ جی میں رینٹ اگریمنٹ کس کے ساتھ کیا تھا کیا ساری چیزیں تو یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے تھا ہم چیزوں کو شارٹ کریں گے کیونکہ سٹیپس بہت زیادہ ہیں اور ہم نے اس کو کم از کم لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کہنا کہ یہ لیکچر بہت لیند تھی ہے جس کو چھوڑ دے جائے چھوڑنے والا لیکچر نہیں ہے اینڈ تک سننا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ صرف ایک لیکچر کے اندر سی پی سی آپ کو پوری سمجھ آ جائے تو کیا ہوا آرڈر ون نے ہمیں پارٹیز کا بتایا اور ساتھ ہی اس کا آرڈر ون اور رول ٹین اچھا یہاں پر میں ایک چیز ابھی آپ کو کلیر کر دوں کہ کیونکہ بورڈ چھوٹا ہے اور چیزیں زیادہ ہیں تو لہٰذا میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ون ٹین لکھا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جب میں ایسا کچھ بھی لکھوں گا تو ون آرڈر اور اس کے ابلیق ٹین اس کا رول ہے تو ون ٹین کا مطلب کیا ہے آرڈر ون اور رول ٹین تو یہ ہے اس نے ہمیں بتا دیا کس کے بارے میں اس نے ہمیں بتا دیا جناب کپکون پارٹی کا طور پر جوائن کیا جا سکتا ہے اب اگلی بات آتی ہے آرڈر ٹو بتاتا ہے کہ میں کسی بھی مقدمے کے شروع ہونے کے لیے اصل چیز کیا ہے وہ ہے کاز آف ایکشن جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں بینائے دعویٰ دعویٰ ہونے کی وجہ ہونا ضروری ہے اور اگر دعویٰ ہونے کی وجہ نہیں ہوگی تو سیون الیون میں آپ کا مقدمہ کیا ہو جائے گا ریجیکٹ ہو جائے گا تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو کسی بھی سیول مقدمے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کے لیے کاز آف ایکشن یا بینائے دعویٰ کا ہونا اور یہ آرڈر ٹو ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی جب کوئی بینائے دعویٰ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے اور سوٹ انسٹیٹ کرنے کے لیے ہیلپ کس کی لینی ہے وہ ہمیں آرڈر تین بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لیے پلیڈر رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ جو وکیل صاحبان جتنے بھی ہیں وہ کہاں پہ کس لیے وہ آرڈر ٹو بتاتا ہے کہ بھئی اپنے لیے لیگل ریپریزنٹیٹیو یعنی کہ جو آپ کا وکیل ہے جو پلیڈر ہے کیونکہ لیگل ریپریزنٹیٹیو سیو پی سی میں کسی اور کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو پلیڈر کا لفظ یہاں پر یوز کیا جاتا ہے وکیل کے لیے کہ جی آپ اس کو پلیڈر کو اپنا پاورہ فٹارنی وغیرہ دے کر اس کے ذریعے سے یہ مقدمہ وغیرہ آپ فائل کریں ان پرسن بھی ہو سکتا ہے بٹر نورملی پریکٹس یہ ہے کہ تھرو لائر ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہو گیا اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے جناب اب سب سے مین سٹیپ آ گیا اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ جناب انسٹیٹیوشن ہوگا اچھا جن لوگوں کو اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو میں یہ پکچر لے کر گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا جب آپ اس کو زوم ان کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو کیا ہوں گی کلیر ہو کر نظر آ جائیں گی یہاں پر میں تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا انسٹیٹیوشن ہوگا کسی اس کا انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہوگا کس کے ذریعے سے ہوگا یہ ابھی انسٹیٹیوشن آف سوٹ کا ہمیں کون کہتا ہے یہ ہمیں آرڈر فور اور سیکشن ٹونٹی سکس تو یہی پر امینڈمنٹ کر دی گئے سیکشن ٹونٹی سکس اے ڈال کر کیا کیا گیا ہر ہر سٹیپ جو آگے ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا ایک ٹائم ڈیفائن کر دی گئے پنجاب کے اندر کہ جی فلا فلا ٹائم کے اندر آپ نے یہ مقدمے کو جج صاحب نے اس پورے ٹائم سپیم کے اندر اس چیز کو کلوز کرنا ہے تو اب کیا ہوگے انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہوگا آرڈر فور میں کہتا ہے کہ بھی انسٹیٹیوشن آف سوٹ کرنا ہے سیکشن ٹونٹی سکس نے کہا کہ ڈیٹیل آرڈرز میں ہیں آرڈر فور کہتا ہے کہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ کرنا کیسے کرنا ہے ثرığ پلیٹ کرنا ہے اور جو تھرور پلیٹ آپ کا ہوگا اس کے لیے یہ بتاتا ہے کہ بھائی سب آپ نے جو پلیٹ لکھنی ہے نا وہ کس کے مطابق لکھنی ہے وہ لکھنی ہے آرڈر چھے اور سات آرڈر چھے لیڈنگ کے متعلق آرڈر سات کس چیز کے متعلق ہے پلیٹ کے اسنشلز کے متعلق تو یہاں پر ابھی کیا ہو گیا جناب میں نے آرڈر پانچ چھوڑ دیا درمیان میں سے مس کر دیا ہے نا وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے مس کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے انسٹیٹوشن اف سوٹ کی اور ہمیں آرڈر فور نے خود بھیجھ جائے ہمیں آرڈر فور نے لکھا ہے کہ بھئی آپ نے انسٹیٹوشن اف سوٹ کرنی ہے کس کے ذریعے کرنی ہے چھے اور سات کے ذریعے سے تو آرڈر فور نے خود چھے اور سات کو آرڈر پانچ سے اٹھا کر کدھر رکھ دیا پہلے رکھ دیا اس لیے بنے اس کو کیا کیا ہے یہاں پر ڈسکس کر لیا ٹھیک ہو گئے جو اب انسٹیٹوشن آف سوٹ ہو گیا اب اگلا step کیا ہے اگلا step ہے examination of plate اچھا میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں ایک بات پھر کہ یہ جو examination of plate ہے یہ currently practice of the court نہیں ہے court اس چیز کو اس stage پر practice نہیں کر رہی but again میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ایک layer feature میں amendment جو almost آ چکی ہے ان practice ابھی کچھ دنوں میں آ جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اس stage پر جو بھی suit file ہوگا especially in lahore کس کے پاس ہوگا senior civil judge کے پاس ہوگا اور اگر ہم بات کریں گے کہاں کی بلوچستان میں تو district judge کے پاس تو جو initial proceeding ہے اس suit کو admit کرنے تک کی وہ کون سنے گا وہ decide کرے گا senior civil judge یا district judge اور اس stage پر وہ دیکھے گا کہ یہ plate maintainable ہے یا نہیں suit maintainable ہے یا نہیں کہ یہ return یا reject ہونے والا suit تو نہیں ہے تو اس stage پر actually ہونا یہ چاہیے تھا کہ order seven rule 10 order seven rule 11 seven 10 کس کے متعلق ہے یہ متعلق ہے return off plate کے متعلق ہے اور order seven rule 11 کس کے متعلق ہے یہ متعلق ہے rejection off plate actually ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ 710 711 کہاں پر ہوتی proceeding آگے جانے سے پہلے court یہ تو decide کرے کہ court کا jurisdiction ہے یا نہیں یہ suit maintainable ہے یا نہیں اور یہ جو دونوں آپ کے rules ہے 7 اور 11 710 711 یہ کہتے ہیں the court shell what is meant by the court shell order 7 rule 10 and 11 imposes responsibility on the court کہ بھائی آپ plate کو examine تو کرو بٹ ہمارے ملک میں یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ اس stage پر ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے ہم آگے آگے آ کر دیکھتے ہیں لیکن جب آپ نے کیا کیا دعویٰ فائل کیا کیونکہ ہم نے 7 کو پہلے ڈسکس کیا تھا تو 710 711 ہو گیا return کیوں ہوتا ہے lecture موجود ہے اس میں پورے کے پورا jurisdiction اگر عدالت کی نہیں ہے چاہے وہ پیکنری چاہے وہ territorial چاہے سبجیکٹ میٹر کوئی بھی اگر court کے پاس دائرہ اختیار دائرہ سماعت نہیں ہے تو court آپ کے دعویٰ کو کیا کر دے گا یہاں پر return کرے گا کہ بھائی صاحب یہ واپس لے جو میں proper فورم نہیں ہوں جاکہ proper فورم پر اس کو فائل کر دو اور rejection کب ہوگا جب suit آپ کا undervalued ہوگا مطلب آپ نے court fees بچانے کے لیے proper value show نہیں کی جب آپ کا suit is not properly stamped کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے اس suit پہ proper value show کی لیکن اس کی جو court fees ہے وہ proper ادا نہیں کی یا کیا ہے no cause of action اگر آپ کے مقدمے میں cause of action یہاں پہ ہم چلے تھے کہ cause of action سے ہی تو مقدمہ start ہوتا میرا بھائی جس طرح ایک criminal مقدمہ ف ای آر سے چلتا ہے in the same way civil مقدمہ کہاں سے چلتا ہے cause of action سے وہاں پہ offense ہوا ف ای آر کٹھی یہاں پہ cause of action ہوا تو کیا ہوا آپ کا institution of suit ہوا through plate تو plate is equal to ف ای آر ہو گیا اور cause of action is equal to کیا ہو گیا offense ہو گیا تو کیا ہوا یہاں پر جناب یہاں پر یہ ہو گیا کہ rejection کیوں ہو گیا suit is undervalued proper court fees نہیں دی not properly stamped ہے یا no cause of action یا suit is barred by any law barred by any law میں کیا آگیا یہاں پر ذکر آگیا res judicata کا اگر آپ کا section 11 یہاں پر آ جائے گا کہ section 11 کہتا ہے کہ بھائی سب اگر suit already decided ہے تو یہ barred by law ہے اس کے اوپر مقدمہ فائل ہوگا تو کیا ہو جائے گا 711 میں مقدمہ آپ کا reject ہو جائے گا یا بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر relief can be claim through application 144 122 139 fresh مقدمہ مت لگاؤ بھائی applications میں آؤ court کا times آیا نہیں کرو اسی previous suit کے اندر application دو اپنا معاملہ حل کر لو آپ اگر پھر بھی fresh suit لگاتے ہیں تو court اس کو کیا کرے گا 711 میں reject کرے گا یہاں پر ہم نے 711 نہیں پڑھنا وہ بہت میں تفصیل سے پڑھنا بھی تو میں نے خالی آپ کو خاکا دیا ہے کہ 711 ہے کہ لیکن جو سمجھدار لوگ ان کو پتا چل گئے ہوگا کہ کچھ نہیں ہے 710 711 710 jurisdiction کی بات کرتا ہے اور 711 rejection کی بات کرتا ہے لیکن یہاں پر rejection of plate is a deemed decree rejection of plate کیا ہے deemed decree ہے اور جب decree آ جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے decree آنے کے بعد پھر آپ کا res judicata بن جاتا ہے اب اگلی stage پر جانے سے پہلے تھوڑا سا پھر واپس آ جاتے ہیں کیوں واپس آ جاتے ہیں ایک چیز میں نے miss کی تھی اب کچھ لوگوں کے ذہن میں جن کے ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ سر نے کچھ چھوڑا ہے کچھ لکھا ہے جن کے ذہن میں نہیں آئے تھوڑا سا وہ اپنا دماغ کو تیز کرے بادام شدام کھایا کرے میں میشہ کہتا ہوں کیا بادام خود کھانو میرے پاس بھیج دو میں کھاؤں گا میرے دماغ تیز ہوگا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا آپ تک اثر پہنچ جائے گا تو کیا چیز ہے کہ جس وقت آپ plate file کرتے ہیں تو plate file کرتے وقت کچھ applications اب یہ نہیں ہوگا کہ میں عدالت میں گیا اور میں نے کسی گھر تھا کوئی بھی ایسے ویسے issue تھا میں نے وہاں پر plate file کی عدالت نے کہا جی stay granted اوہ بھائی stay ایسے grant نہیں ہوتا اگر مجھے stay چاہیے تو مجھے اس دعوے کے ساتھ order 39 rule 1 2 کیا کرنا پڑے گا مجھے temporary injunction کے لیے عدالت کو کیا بتانا پڑے گا ایک temporary injunction کے لیے مجھے درخواست دینی پڑے گی کہ جناب مجھے temporary injunction چاہیے یہ temporary injunction کیا ہے injection نہیں ہے injunction یہ temporary injunction کیا ہے حکمِ امتنائی آرزی مطلب جناب جب تک یہ سارا معاملہ اب ہوا کیا ہے میری ایک چیز کسی بندے کے پاس ہے گاڑی ہے اور وہ گاڑی مجھے واپس بھی نہیں کر رہا یا وہ گھر ہے یا کسی اور کو وہ بیچ رہا ہے اور جب تک میں مقدمہ فائل کروں گا جب تک اس کو نوٹس سمن ہوگا وہ تو بیچ چکا ہوگا تو میں نے کیا ہے میں نے دعوے کے ساتھ order 39 rule 12 temporary injunction لگانی ہے جناب میرا کیس پرائمہ فش آئی ہے مطلب زیادہ چانسز ہے کہ میں جیت جاؤں گا on the face of the record میرے حق میں ہیں evidence سارے اور balance of convenience خراب ہو جائے گا اگر یہ case اگر مجھے یہاں پر اس بندے کو اس property کو بیچنے سے نہ رکا گیا اور مجھے irreparable loss ہو جائے گا یہ تین چیزیں کون کون سی پرائمہ فش آئے balance of inconvenience اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا irreparable loss آپ order 39 rule 12 کی درخواست ساتھ دیتے ہیں اگر آپ کو stay چاہیے تو secondly کیا ہے order 33 order 33 کس کے ساتھ deal کرتا ہے پاپر سوٹ کے ساتھ کہ اگر آپ اتنے غریب اتنے غریب ہیں کہ آپ عدالت کی فیس ادا نہیں کر سکتے کوئی ایسا شخص جس کی جو total جو asset ہے وہ less than twenty five thousand ہوگا تو وہ پاپر سوٹ کی درخواست دے سکتا ہے جنب i am too poor to pay the court fees مجھے بغیر عدالت court fees کے بغیر مقدمہ داخل کرنے کی اجازت دے دیں تو عدالت دونوں parties کو سننے کے بعد کیا کر سکتی ہے اس کو اجازت دے دیتی ہے پاپر سوٹ میں ہی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے سیکشن ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن مکیروں کو میں میشہ کہتا ہوں یہ بڑے کام کا سیکشن ہے یہ کس طرح کام کا سیکشن ہے اب کوٹ فیس ابھی تو آج کل رمزار شریف چل رہا گئی ہی دہا رہی ہیں اور کافی دنوں سے کرونا وائرس کی وجہ سے کیا چل رہا ہے سارا کلوز سسٹم چل رہا ہے تو بڑی مشکل سے کوئی فیس ملتی ہے فیس بھی نہیں ملتی خالی کلائٹ رو دھو کے آپ کو کیا دیتا ہے سٹے آرڈر کے لیے کوٹ فیس دے جاتا ہے اب کوٹ فیس ہے یہ کچھ ایسے حالات ہے تو اگر کسی وجہ سے وہ جو آپ کا پلینٹیف ہے وہ ان ٹائم عدالت کی فیس ادار نہیں کر سکتا تو وہ عدالت کو درخواست دیتا ہے ون فور ایٹ ون فور نائل انلارجمنٹ آف دا ٹائم ٹو پی دا کوٹ فیس کی جناب مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں یہ کوٹ فیس یا اس کی انسٹالمنٹ بنا دے میں ابھی ایٹ دا انسٹانس اس کو لمسم پین نہیں کر سکتا تو ون فور ایٹ ون فور نائل کی درخواست اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پر آپ سیکشن سیونٹی فائیو کے تحت جو لوکل کمیشن ہے اس کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب لوکل کمیشن اپوائٹ کر دیا جائے کیوں کہ تاکہ یہ تو میرا تھرٹی نائن ون ٹو ہے یہ لوکل کمیشن خود جائے موقع ملاحظہ کرے کہ بھئی میں پرائیما فشائی وہاں پر ہوں یا نہیں ہوں اور میرا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا تو مطلب کیا ہے کہ خالی سوٹ پلیٹ فائل نہیں ہوتی دا پلیٹ کین بی فائل آلانگ ویڈیفرنٹ ٹائپ آف دا مسیلینیس اپلیکیشنز یہاں پر آپ نے کیا اب آرڈر تھرٹی نائن ون ٹو میں عدالت کیا کرتی ہے آپ کو انٹیرم ریلیف کے طور پر سٹے دے دیتی ہے کہ جب تک اپوزٹ پارٹی نہیں آتی بھائی سب آپ کا سٹے ہے تو پھر یہ ڈسکس کب ہوگا آگے چل کے ہوگا اچھا جناب یہاں پر واپس آ جاتے ہیں تو اب کیا ہوا غور سے دوبارہ ذہن کو دماغ کو کھول کر آرڈر چلو ایک اور پہلے کر لیتے اس کو پہلے کر لیتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں اچھا ابھی کیا ہو گیا ابھی یہ ہو گیا کہ آپ کا جو سوٹ ہے وہ ڈیولی کیا ہو گیا ڈیولی انسٹیٹیٹڈ ہو گیا مطلب کیا ہے ڈیولی انسٹیٹیٹڈ کا کہ عدالت نے آپ کا دعویٰ ایڈمیٹ کر لیا کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ صحیح ہے یہاں پر ایک اور میں امینڈمنٹ بتاتا جلو جو بھی نئی امینڈمنٹ آئی ہے ویسے تو آلریڈی بھی تھا بٹ ٹیکٹس آف دا کوٹ نہیں تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعویٰ فائل کریں گے اگر آپ کے ڈیفینڈٹ کتنے ہیں پانچ تو آپ عدالت کی کاپی کے علاوہ پانچ کاپیاں کوٹ کو دیں گے الانگ وید آل دا ریلیویٹ نیکسٹ ڈاکیومٹس تاکہ کوٹ پروسیجر کو جلد بنایا جائے کوئی کیا جا سکے اور تاکہ جب آپ کا ڈیفینڈٹ آئے تو اس کو وہ پری پلینڈ پہلے سے جو موجود آپ کا دعویٰ ہے جس کے ساتھ سارے ڈاکیومٹس لگے وہ اس کو دیا جائے تاکہ اس کو جواب دانہ بنانے میں کیا ہو آسانی ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پلینڈٹ کتنی کاپیز میں فائل کی جائے گی پلینڈٹ ویل بھی فائل ان ایز مچ کوپیز ایز دا ڈیفینڈٹ نمبر اف ڈیفینڈٹ پلس دا کوپی آف دا کوٹ فار دا جوڈیشل ریکارڈ یہ آپ فائل کریں گے تو ڈیولین سٹوڈٹ ہونے کے بعد کیا ہو گیا جب عدالت نے آپ کا دعویٰ مان لیا تو آرڈر فائیو کہتا ہے اور سیکشن ٹونٹی سیون اور تھرٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ کیا ہو جائے گا issuance ہو جائے گی کسی اس کی issuance ہو جائے گی issuance آف سمن ہو جائے گی جناب سمن اور نوٹس میں کیا فرق ہے نوٹس دانت کا کوئی بھی آرڈر اور سمن بھی نوٹس ہوتا ہے جس کا مقصد کسی ڈیفینڈٹ کو یا وٹنس کو کال کرنا ہو it's called the سمن سمن is written signed sealed written لکھا ہوا signed دستخشکدہ sealed موہر لگا ہوا آرڈر of the court that intends کیا انٹینڈ کرتا ہے کیا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو کال اینی پرسنڈ بیفور دا کوٹ چاہے وہ وٹنس ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے ڈیفینڈنٹ کی تو اس یہ صرف سمن ہوگا کس طرح ہوگا سب سے پہلے پرسنل سرویس تامیلی کے ذریعے سے ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا افکسیشن کے ذریعے سے ہوگا چسپا کر کے پھر کیا ہوگا پوسٹل سرویس یعنی کہ ڈاک کے ذریعے سے اور چوتھے نمبر پر سبسٹیوٹرد میتھرد اس میں کیا ہوگا سبسٹیوٹرد میتھرد میں اس میں یہ ہوگا کہ پرانے دور میں سی پی سی پنڈ نے جی وہ ڈھول بجا کر کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی چیز ہوتی تھی تو علاقے میں ڈھول بجایا جاتا تھا اور ڈھول بجا کر اعلان کیا جاتا تھا جناب آج رہ میں کہ صحیح کے پاس گوشت آگیا جس نے لینا جا کر لے لے یا فلاں شخص کو فلاں عدالت میں مقدمے کے لیے بلائے جا رہا ہے وہ عدالت میں پہنچ جائے یہ سبسٹیوٹڈ نیم البدل ابھی نیم البدل کیا ہے آج کل تو مارڈن ٹائم آگیا ہے تو یہ جو امنٹ ٹونٹی سکس اے والی جو بھی آپ کو میں نے کرنٹ ذکر کیا ہے اس میں اس چیز کو بہت بہتر بنا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بھائی کوٹ صاحب آپ ویٹ مت کرو یہ نہیں کہ پہلا سمن دوسرا سمن تیسرا سمن پھر وہ اخبار اشتہار پتہ نہیں کیا کیا کہ ختم اگر کوٹ چاہے تو ان پیرنل کیا کرے پروسیڈنگ کو انیشیئٹ کرے کیسے کہ سب سے پہلے کوٹ کیا کرے جناب اس کو جو ہے وہ تعمیلی کے ذریعے سے اور تعمیلی کو بھی کیا کر دیا یہاں پر اور کوئی پروسیجر کر دیا کہ تعمیلی جب جائے گا تو عدالتوں کو کہا کہ بھائی اس کی آپ وہ کریں جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن منیٹرنگ ہوتی ہے کون بندہ کدھر جا رہا ہے اس کی ٹریسنگ کرے اس کے موبائل وغیرہ کی واقعی ادھر جا رہا کی نہیں جا رہا اور تعمیلی کو کہا کہ بھائی سب جب تم نے سمن دینا تو اس بندے کی تصویر بنانی ہے اور عدالت میں آگر اٹیچ کر دینا کہ بھائی ہم نے واقعی اس بندے دک یہ سمن پہنچا دی اور یہ والنا بندہ ہے اس کو میں نے سمن دیا یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ تعمیلی کو بتا دیا ساتھ کیا دیا کہ سوشل میڈیا پر دے دو فیس بک پر دے دو ٹی وی پر دے دو ریڈیو پر دے دو اخبار میں دے دو اور مطلب کوئک سرویس ہونی چاہیے سرویسنگ آف سمن جو ہے اس کو ویدن ویک کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ نہ ہو جب ہی میں آپ کو اپنا وہ بتاتا نہیں پرسنل ایکسپیرینس جو میرا کوئٹا میں ہوا تھا خیر یہ اس طرح کہ پہلے جو پریکٹس جس کو کرب کرنے کے لیے یہ ایشیوز آف سمن کو کیا کیا گیا ہے کوئک کرنے کے لیے جو پروسس ہے یہ اس امینڈمنٹ کے اندر بہت بہترین پروسس جو ہے وہ انیشیئٹ کیے گئے اچھا ابھی یہاں پر رکھ جائیں جنب تھوڑا سا میہوی سانس لے لوں تھا گئے ہوں اچھا آرڈر ون کیا تھا پارٹیز کے بارے میں بتاتا تھا آرڈر ٹو کاز اف ایکشن آرڈر ٹری نے کیا بتایا وکیل صاحب رکھ لو پیسے شہ سے وکیل صاحب کو دے دو آرڈر فور انسٹیٹیشن آف سوٹ کرنا ہے کس کے مطابق چھے اور سات کیونکہ پہلے اس نے آرڈر فور نے ذکر کر دیا چھے سات کا لہٰذا اسی سٹیج پر کوٹ کو کیا کرنا چاہیے سات کے مطابق ریٹرن ریجیکشن کرنی چاہیے ہوتی نہیں ہے اگر ہے یا نہیں ہے جب ایڈمنٹ ہوا تو آرڈر فائیو میں کیا ہو گیا آرڈر فائیو میں ہو گیا جناب آپ کا کیا ہو گیا ایشو صرف سمن ہو گیا اچھا اب سمن جاری ہونے کے بعد دو چیزیں یا تو دیفینڈنٹ آتا ہے یا دیفینڈنٹ نہیں آتا یعنی کہ دیفینڈنٹ کیا کرتا ہے دیفینڈنٹ یا تو کم کمز ہے اور یا کیا ہے نوٹ کمز ہے اچھا اگر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں نوٹ کمز کو کہ سمن جاری ہو گیا اور سمن جاری ہونے کے بعد اس نے ریسیو کیا اور پھر بھی نہیں آیا یا اگر اسیو نہیں کیا اور اخبار اشتہار ہو گیا اور سمن کوٹ پریزیوم کر لیتی ہے کہ جنب اخبار اشتہار کے بعد کی وہ بندہ پیش ہونا ہی نہیں چاہتا تو اب یہاں پر کیا ہوگا یہ ویڈیو چل رہی ہے نا اب یہاں پر کچھ اس طرح ہوگا کہ جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی صاحب وہ تو جان بوجھ کر کوٹ پروسس کو آوائیڈ کرنے کے لیے نہیں آ رہا تو آرڈر نائن کیا ہے آرڈر نائن کہ اگر کسی مقدمے کے داخل ہونے کے بعد پارٹیز نہ آئے تو نائن ون ٹو ٹری مختلف حالات بتاتا ہے کہ پلینٹیف کے غلطی ہوگا تو کیا ہوگا کہ اگر پلینٹیف سمن جاری نہیں کرواتا سمن سرب نہیں ہوتا تو سوٹ ڈسمس ہو جائے گا نو چار میں واپس وہ کیا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آیا تو قصہ چلا جائے گا نو چھے پر نو چھے کیا کہتا ہے نو چھے کہتا ہے کہ جناب پہلے کیا ہوگی ایکس پارٹی کیا ہوگی یہاں پر یاد رکھ لیں ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوگی پہلے اور ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے بعد کیا ہو جائے گا ڈکری ہو جائے گا کبھی بھی ایکس پارٹی ڈکری ڈائریکٹ نہیں ہوتی پہلے ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوتی ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ defendant تو نہیں آیا plaintiff آ گیا plaintiff کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنی بات کو ثابت کرے آپ اپنا گواہ لے کر آئے اور اس گواہ کو examine کرنے کے بعد court decide کرتا ہے کہ کیا اس کا حق بنتا ہے یا نہیں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا وقت جہاں پر defendant آیا تھا اور اس نے return statement میں کوئی set off دیا اور پھر plaintiff غائب ہو گیا تو سیم چیز اپلائی ہوگی defendant کے لیے defendant کے حق میں بھی ex party decree ہو سکتی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں defendant کے حق میں decree پاس ہو سکتی ہے اگر defendant کسی مقدمے میں set off سیٹ آف کیا ہے تھوڑی سی تکلیف کر کے لیکچر پڑا ہوا سی پی سی کے اس play list کے اندر آپ سیٹ آف سن لیں آپ کوئی چیزیں بلکل clear ہو جائے گی یہاں پر اسٹیج پر زیادہ discuss نہیں کروں گا تو کیا ہوا ex party proceeding ہو گئی decree ہو گئی تو ex party proceeding ہو گئی decree ہو گئی یہ پچھلی بار سوال بھی آیا 2019 کے سیول جج کے پیپر میں تو کیا ہوگا پہلی remedy 913 913 کیا ہے 913 ہے جناب set aside کیا ex party آپ یہ درخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اپیل کے علاوہ کیا ہے آپ درخواست دے سکتے ہیں fraud کی جناب یہ اس بندے نے fraudulently میرا right to suit چھپایا document چھپایا یا کچھ ایسا کام کیا اور اس نے decree حاصل کر لی تو آپ ex party proceeding کے خلاف آپ کے پاس کیا کیا remedy ہے سب سے quick remedy کیا ہے in the same court آپ کیا کرتے ہیں same court میں 913 to set aside the x degree 122 لیا fraud میں چلے جاتے ہیں یا آپ higher court میں چلے جاتے ہیں for the purpose of appeal اب یہ کیا ہو گیا یہ ایک ہم نے process یہاں پہ کر لیا بھئی پورا کونسا process پورا کر لیا سب سے پہلے cause affection کے بعد جناب آپ نے planed file کی planed کا examination ہوا یا نہیں ہوا return rejection decide court نے کر لیا تو سوٹ آپ کا ہو گیا admit سوٹ ہونے کے بعد issue صاف سمن ہوا اور اگر سمن کے بعد plaintiff sorry defendant نہیں آتا تو عدالت یک طرفہ کاروائی کا آغاز کرے گی اور یک طرفہ فیصلہ سنا دے گی اگر کسی کو یک طرفہ فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ درخواست دے گا 9-13 اس کو سیٹر سائٹ کروانے کے لیے higher code میں section 96 کے تحت appeal کرے گا اور 12-2 میں کدھر سے لے جائے گا fraud میں اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ the amount of the degree وہ 25 لاکھ سے زیادہ ہے یہ بھی ہر صوبے کی الگلگ limit ہے اگر 25 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر appeal direct کدھر سے لی جائے گی high code میں چلی جائے گی but pecuniary limits change ہو چکی ہیں ہم discuss نہیں کرتے یہاں پر stages discuss کرنی ہے تفصیلات discuss نہیں کرنی ہے sections ذہن میں رکھنے ہیں order 9 تک میں نے آپ لوگوں کو پہنچا دیا order 1 کیا ہوا کون کون party بنے گا order 2 cause of action order 3 pleader کے مطابق order 4 کہتا ہے suit institute اور پلینٹ کے بارے میں کدھر لکھا 6 اور 7 pleading اور pleading کے بارے میں اس کے بعد کدھر آگے جناب suit آپ کے admit ہو گیا order 5 میں کیا ہو گیا issues of summon ہو گیا اور اس کے بعد اگر party نہیں آئے تو order 9 کے تحت عدالت چلی 9-6 میں ex party proceeding ہوئی عدالت نے سنا اور opposite party کے خلاف کیا کر دی یک طرفہ decree دے دی اگر opposite party یہاں پر آگی تو 9-13 میں set aside ہو گیا ex party decree یا appeal ہو گیا اور آگے آگے fraud 12 2 اب آگے چلتے ہیں جناب اب اس کے بعد کیا ہو گیا order 8 کی طرف آگے issues of summon کے بعد comes defendant comes تو order 8 آگے آئے گا defendant آگیا تو defendant کو time دی جاتا ہے کتنا 30 days کا کس چیز کا بھئی 30 days کا filing of return statement اچھا اس written statement میں جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے set off set off کیا ہوتا ہے کہ counter claim کہ یہاں پر اگر مدہ الہ آ کر یعنی کہ defendant آ کر یہ کہہ کہ جناب میرے پیسے دینے میرے اس کو پر کچھ چیز بنتی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں پر set off یعنی کہ counter claim claim کر سکتا ہے تو اب کیا ہوا order 8 کی طرف ہم چلے گئے order 8 کے تحت return statement file ہو گئی اب court کے پاس کیا آیا court کے پاس آ گیا ایک تو plate ایک تو return statement لیکن یہاں پر رک جائے تھوڑا سا رک جائے کیوں رک جائے اس لیے رک جائے کہ جو ہمارے plaintiff صاحب ہیں وہ کیا کر کے بیٹھے ہیں stay order لے کر بیٹھے ہیں وہ پاپر کے طور پر appeal کر کے بیٹھے ہیں وہ enlargement of time لے لی کیوں enlargement of time لے لی عید کا time تھا اور کچھ نہیں تھا تو court fees سے بیگم کے کپڑے جتے لے لیے اور اس کے بعد کیا کر دی ادھر enlargement of time کی درخواست دے دی عید کے بعد پھر جو ہوگا وہ سارے پیسے شیزی جم گئی کئی اور بند ہوگا تو اچھا کیا ہوا پھر جناب یہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ اب defendant آ چکا ہے تو اب defendant نے بے شک written statement دے دی ہے تو written statement دینے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر decision ہوگا کس کا ہوگا یہاں پر decision ہوگا of miscellaneous applications جو miscellaneous یعنی کہ متفرک مختلف قسم کی کون کون سی تھی order 33 paper suit 148 149 enlargement of the time order 39 rule 12 کیا چیز تھی injunction کے لیے اور 7, 10, 11 اب یہ دیکھو یہاں پر actually اب جو practice ہے ہمارے court کی وہ کیا ہے کہ 7, 10 میں return اور اس کے بعد rejection normally کس stage پر discuss ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو jurisdiction کا plea ہے it must be raised on the earliest opportunity تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اور میں آپ کو practice of the court بتا دوں بھی change ہو گیا پہلے الگ سے 7, 11 دی جاتی تھی اب procedure آ گیا کہ 7, 11 الگ مت کر supreme court کا judgment آیا کہ 7, 11 کو return statement میں ہی دے دو کیونکہ پہلے party ہیں کیا کرتی تھی 7, 11 کے چکر میں return statement کو کھیش کے وہ دور لے جاتی تھی انہیں کہا return statement نہیں رکھنی return statement ہرگیز نہیں رکھے گی آپ نے procedure کو prolong نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی return rejection jurisdiction کوئی کسی قسم کا query ہے تو return statement کے اندر آپ اس کی plea لے سکتے ہیں اور اس کے بعد court یہاں پر decide کرے گا ان تمام applications کے بارے میں اگر ادھر stay آپ کو grant ہو گیا تو یہ کون سے stay ہوگا permanent stay ہو جائے گا کب تک چلے گا جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ stay آپ کا continue رہے گا تب تک یہ stay آپ کا چلتا رہے گا تو اس stage پر court نے کیا کر دیا application ساری decide کر دی قصہ ختم ہو گیا اب اصل چیز کی طرف چلتے ہیں اصل چیز کیا ہے عدالت کے پاس آئی late ادھر سے آئی return statement فرض کرتے ہیں کیا چیز خلا کا دعویٰ فرض کر لیتے ہیں عورت نے لکھا شادی ہوئی بچے ہوئے خرچہ میں نے برداشت کیا پھر لڑائی جگڑے ہوئے اس نے تین کپروں میں گھڑ سے نکال دیا نہ کوئی حق مہر دیا سمان جہیز بھی رکھ لیا دھکا دے کر نکال دیا دعویٰ ہو گیا بندہ کہتا ہے admit شادی ہوئی admit بچے ہوئے دونوں چیزیں admit کر لی ہاں خرچہ میں نے دیا یہ میں admit نہیں کرتا بچوں کی پیداشت خرچہ میں نے اٹھایا میں نے کبھی مارا پیٹا نہیں میں تو بڑا شریف بندہ ہوں میں تو بھائی روزوں میں سیری بھی خود بنا کر دیتا ہوں افتاری بھی خود بناتا ہوں کپڑے بھی خود دوتا ہوں اور میں تو برطن تک اور صفائیہ بھی میں ہی کرتا ہوں میں تو اتنے شریف بندہ ہوں تو یہ ساری خصوصیات اس نے بتا دیا اپنی تو اب کیا ہوگیا اگلی بات میں کیا چلے گئے اگلی بات میں یہ ہے کہ جناب حق مہر میں نے پہلے دن ہی ادا کر دیا تھا اور یہ جہیز کے نام پر کچھ لائی نہیں تھی میں تو اللہ واسہ اس کو لے کر آیا تھا اب کیا ہو گیا وہ حقائق کہ جو یہ alleged کرتا ہے کون plaintiff اور defendant اپنی written statement میں نے اس کو کیا کرتا ہے انکار تو on the basis of the plate and written statement court frames the issue court کیا کرتا ہے issue frame کرتا ہے کس کے اوپر the issues are framed on the basis of the matters alleged matter oblique facts alleged by the plaintiff and denied by the defendant تو ان چیزوں کے اوپر پھر یہ کیسے ہوتا ہے issue of fact اور issue of law جو fact کے متعلق ہوگا issue of fact اگر آپ کہتے ہیں جی suit time barred ہے jurisdiction نہیں ہے یا اس کے علاوہ جناب یہ suit valuation proper نہیں کی گئی تو یہ کیا ہے issue of law ہے تو پہلے issue of law decide ہوں گے بعد میں issue of fact پھر وہی بات issue والے topic غور سے سن لینا یہاں پر خالی کیا ہے framing of issue لیکن framing of issue تو ہے order 14 ہم نے چھلانگ لگائی 9 سے کدھر پہنچے direct 14 کے اوپر آگئے تو یہ تو ہم نے غلط کر دیا 9 سے direct کدھر آگئے جناب ہم 9 سے direct 14 کے اوپر آگئے تو ہم نے order 10 بھی چھوڑا 11 بھی چھوڑا 12 بھی چھوڑا اور 13 کیونکہ یہ practice of the court اس وقت اگر ہم دیکھے تو نورملی نہیں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ order 11 ہے examination کسی اس کا examination examination of parties کی court کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہی پہ examination of the party کرے تاکہ سچ جھوٹ کا پتہ جالے گواہوں کو بعد میں بلائے جائے گا یہاں پر کیا ہوگا interrogatories وغیرہ ہوگی interrogatories میں کیا ہوگا کہ کچھ سوال نام میں ہوگے جو plaintiff particularly defendant سے claim کر سکتا ہے کہ جب اسی سوال کا جواب اس سے لیں کافی situation عدالہ تو ضرور کو کیا ہوگی یہی پر clear ہو جائے گی اس کے بعد پھر order 12 میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی parties admissions کر لیں تو admissions کے بارے میں کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح کہ اگر کوئی documentary proof کس نے دیا اور opposite party اس کو admit کر لیتی ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پر order 13 ہے production of documents تو یہ production of documents ہے لہذا میں اس چیز کو اتنا detail میں discuss نہیں کیا but اس stage پر court has the power order 10 میں examination of the party کرے گی ابھی باقی issue کیوں میں اس پہ زور لگا رہا ہوں جس طرح framing of charge کیا تھا was the first step of the criminal trial in the same way framing of issue is the first step of civil trial پہلے کیا بڑھا کیوں time میں اتنا ضائع کیا ادھر سے start کر لیتے تو پیپرز میں سوال آتے ہے پی trial proceedings تو یہ جو سارے کسے کی یہ سارے کیا تھے یہ سارے ہے pre trial proceeding اب trial start ہوتا ہے from the framing of issue اور میں نے آپ کو بتایا کہ issue frame کتنے ہو سکتے ہے issue of law multiple issues can be framed issue کے اوپر کوئی اتراز اب یہاں پر بتاتا چلوں ایک تو amendment جب return statement فائل ہو جائے تو court کے پاس time کتنا ہے صرف seven days کوٹ کیا کرے گا time کو ڈیلے نہیں کرے گا 7 days میں کوٹ نے کیا کرنا ہے issue frame کرنے ہے issue of law issue of fact اچھا اس میں کیا ہو سکتا ہے multiple issue frame ہوتے تو بعض وقت صرف ایک issue decide ہو جائے تو case پورا ختم ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ایک بند نے کہا وہ میرا مقدمہ لے لیتے شادی ہوئی بچے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا اپوزنٹ نے کہا deny میں شادی نہیں مانتا اب اگر یہ issue اس طرح ہو کہ شادی ہوئی یا نہیں اور وہ decide ہوتا کہ شادی نہیں ہوئی جب شادی نہیں ہوئی بچے کدھر گئے باقی خرچے کدھر گئے سارا قصہ ختم اگر یہ decide ہوتا کہ شادی ہوئی تھی تو باقی ساری چیزیں کیا ہوتی کنسیڈر ہو سکتی تھی تو سمجھانا یہ تھا کہ سارے issue کو سیٹل سکتی ہے اور دکری کے علاوہ کوئی اور ایسے معاملے ہوتے ہے کہ اس پورے مقدمے کو سمری ٹرائل کا نام دیتا ہے تو یہی پر مقدمہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے اگر issue فریم کرتے وقت کوئی خاص issue فریم نہیں ہوتا یا parties اس مقدمے میں کسی ایک سیٹلمنٹ پر ادھر ہی اسی سٹیج پر آ جاتی ہے تو کوٹ سمری ریلی انڈر آرڈر ففتین آف دا سی پی سی اس سوٹ کو کیا کر دیتا ہے اب دو جگہ ہو گئی یہاں پر نو چھے میں ایکس پاریٹی پروسیڈنگ پر سوٹ دسپوز آف ہوا اور یہاں پر آرڈر پندرہ کے اندر کیا ہو گیا سمری ٹرائل میں آپ کا سوٹ ڈسپوز آف ہو گیا بٹ اگر ایشو فریم ہو گئے اب اگر ایشو فریم ہوتے تو ایشو چودہ پانچ کی درخواست لگتی ہے ایڈشنل ایشو کے لیے تو سٹرائک آٹ دا ایشو آر اگر لاؤ ویٹنسز کو اور کیا کرو ویٹنسز کو بلانے کے بعد فردر پھر آگے چلتے آرڈر سارا کہتا ایڈجورنمنٹ مطلب کیا ہے تاریخ پہ تاریخ جج صاحب باقی والی بات میں نہیں کہتا سمجھ کی ہوں گے تو یہاں پر کیا ہو گیا ایڈجورنمنٹ یعنی تاریخ دی جا سکتی ہے اگر سمجھتا ہے کیونکہ یہ ایک دن کا کام تو یہاں پر آرڈر سیمیٹین کہتا کہ جہاں جہاں پر ضرورت ہوگا کوٹ مقدمے کو ایڈجورن کر سکتی ہے اور آرڈر اٹھارہ کہتا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے بھی آپ نے کرنا ہے ایڈجورن کس کا ایڈجورن آف وٹنیس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ہیرنگ سٹارٹ کر دینا ہیرنگ کا مطلب کیا ہے جو ایڈجورن کا پروسس ہے وہ ایڈجورن کا پروسس آپ نے یہاں پر انڈر آرڈر ایٹین جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے اب اس پروسس میں بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے جو اس سٹیج پر تو نہیں ہوتی کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی جیسے ہم نے ہے انسیڈنٹل پروسیڈنگ اور اس کے علاوہ سپلی مینٹل پروسیڈنگ اس سٹیج پر بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی آپ یہ جو میں نے آپ پہلے بتایا کمیشن ہے تو یہاں پر یہ بھی لکھ لیں کہ یہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہے سپلی مینٹل پروسیڈنگ بھی دے سکتے ہے اور یہاں پر آپ order 38 وہاں پر بھی discuss کرتا ہوں order 38 کی بھی درخواست دی جا سکتی یہ کیا چیزیں ہے اچھا جی ہیرنگ سٹارٹ ہوگی ہیرنگ میں کس کے تحت order 18 کے تحت اچھا ہیرنگ میں آپ کو پہلے بتاؤ پہلے آپ کا oral evidence ہوتا ہے یہ process ہے court کہ پہلے کیا ہوگا oral evidence ہوگا اور پھر کیا ہوگا پھر آپ کو documentary اچھا جو اکل مند وکیل سیانے وکیل ہوتے میرے جیسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہے کہ جب یہ oral evidence ہوتا ہے تو oral evidence میں examination cross examination examination ہوتے تو oral evidence میں ہی documentary evidence کو during examination exhibit کرواتے ہے تاکہ opposite party نے cross کرنا ہے تو کر لے بعد میں کوئی اتراز نہ کرے process زیادہ lengthy نہ ہو جائے تو کیا ہو گیا یہاں پر میں آپ بتایا تھا لکھا نہیں ہے کہ list of witnesses بھی آجاتی ہے اچھا پھر کیا ہوگی جناب تھک گیا تھوڑا سا میں خیر oral documentary evidence آگیا پھر order 30 23 اور section 23 24 یہ کیا کہتے ہے یہ کہتے کہ جناب اگر کوئی کسی بندے نے کیا کروانا ہے یا transfer کے علاوہ کیا ہے withdrawal ہے اور withdrawal کن صورتوں میں ہو ہوسکتا ہے یہاں پر اگر وہ آپس میں compromise کر لیتی ہے اور کیا چیز ہو جاتی ہے کوئی consent decree ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر discuss کی گئی ہے کہ اس stage پر اگر مقدمہ transfer کروانا چاہے تو یہاں پر transfer بھی ہو سکتا ہے اگر withdrawal کروانا چاہے پارٹی اس کو کہتے ہیں incidental proceeding incidental proceeding کیا ہوتی ہے incidental proceeding میں جناب یہ local commission وغیرہ جو آپ کہاتے ہیں یہ وہ لوگ جو فریش فریش سب کو پتا کہ کیا criteria رہے دالت میں لگ لگ criteria ہوتا ہے جو local commission ہے جو commission کے دینے کے بعد آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر local ریکارڈ ہے جو وہاں پہ عدالت میں نہیں لائے جا سکتا تو ریکارڈ کو examine کرنے کے لئے local commission اور اگر کوئی جگہ جا کر دیکھنی ہے جہاں پر آپ نے کوئی practical چیز دیکھنی کہ کون کس کا قبضہ ہے پارٹیشن وغیرہ کا سوٹ جہاں محقم ملاحظہ کرنا ہے تو تمام جگہ پر کیا ہوگا کوئٹ آڈر کر سکتا ہے یہ کیا ہے یہ جناب سیٹلمنٹ کسی سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ہے یہ سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کیا ہے دونوں پارٹیز آگئی مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا جناب ہم عدالت کا ٹائم زائے نہیں کرتے ہمارا معاملہ لمب ہے آپ آرڈر کر دیں ہم جا کرتے ہم اس کو ADR یعنی کہ سالس کے ذریعے سے کسی تیسرے فریق کے ذریعے سے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے طریقے کے ذریعے سے ماملے کو حل کرتے یہاں پر آرمیٹریشن ایکٹ نائنٹین کیا ہوگا وہ اپنے معاملے کو ادھر حل کر کے عدالت سے آ کنسن ڈگری بھی پاس کر سکتے ہیں یہاں پر آگیا آرڈر 38 یہ کیا ہے یہ اٹیچمنٹ کس چیز کی اٹیچمنٹ آف کون سی پراپرٹی کس چیز کی پراپرٹی بیفور کیا بیفور ججمنٹ یہ کب ہوتا ہے کہ جب ایک پلینٹیف آکے عدالت کو یہ کہتا کہ حضور اگر آپ نے اس شخص کی پراپرٹی اٹیچ نہ کی تو یہ شخص کیا کرے گا یہ شخص عدالت کی ڈکری سے بچنے کے لیے پراپرٹی بیچے گا اور یہ بھاگ جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر کوٹ has authority to اٹیچ the property of that person اگر شک ہوگا کہ یہ بندہ پراپرٹی کو دیسٹرائی کر دے گا تو یہاں پر آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد کیا سیکشن نائنٹی فور نائنٹی فائیو کیا ہے یہ ہے جناب سپلی مینٹل پروسیڈنگ سپلی مینٹل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے سپلی مینٹل پروسیڈنگ میں آپ کیا کروا سکتے ریسیور پروسیڈنگ کروا سکتے ہیں اور ریسیور کے لابہ آرسٹ ورنٹ وغیرہ آپ جاری کروا سکتے ریسیور پروسیڈنگ کروانے کے مقصد ہے کہ یہاں پر اگر کہتے کہ جناب میں نے ایک گھر کا قرائے جو ہے وہ دوسرا پارٹی لے رہے میں کہ گھر تو میرا ہے یا پلازا ہے جناب یہ پلازا کا قرائے لے کر بھاگ جائے گا ریسیور اپوائنٹ کرے تاکہ پلازے جو قرائے ہے وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہے جو بندہ مقدمہ جیتے گا یہ پیسے اس کو مل جائیں گے محصل کی اپوائنٹ اور اگر آپ اس ٹیج پر کہتے ہیں جناب یہ بندہ جان بوچ کر عدالت کے پروسیس سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے عدالت میں نہیں آ رہا تو آپ سیکشن نائیٹی سیکس نائیٹی سیون کے تحت اپوزیٹ پہ آپ کو بھی جرمان ہو سکتا ہے ایک سو تیرہ یہ پر اگر جج یہ کہتے ہیں کہ معاملہ میرے بس سے باہر اور میں تو سٹیچوٹ نہیں کر سکتا تو ایک سو تیرہ میں جج کیا کرے گا مقدمے کو ریفر کر دے گا کہ یہ مقدمہ ریفر کر دے اکاون انہیرنٹ پاور ہے عدالت کی کہ اس پروسیڈنگ کے دوران ریویو بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی ری ہیرنگ بغیر یہ کچھ بھی کر چاہے تو اصل چیز ساری تھی یہ جو اصل ٹرائل کا سارا جو فوکس ہے وہ ہے سیٹلمنٹ آف دا ایشوز سارا میٹیریل اکٹھا کرتی ہے اور پھر سنتی ہے اور ایک چیز میں بھی آپ کو بتا دوں پھر آخری غور سے اب جو کرنٹ امنڈمنٹ آئی ہے اس میں کیا کیا گیا اس سارے قصے کے لیے ٹائم دیا گیا کتنا نائنٹی ڈیز کے بھائی صاحب نائنٹی ڈیز زیادہ لوگ کیس لے کر آئیں گے سارے پروسس کے لیے تو اب کیا ہوا کوٹ نے وٹنس ریکارڈ کر لیے سب کچھ ایکزیبیٹ ہو گیا یہاں پر آ جائے گا جناب فائنل کیا فائنل آرگیومنٹ اور اب پھر یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پونٹی ڈیز کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ جب کوٹ سب کچھ ریکارڈ کر لے گا تو بیس دن کے اندر کوٹ میں کیا کرنا ہے دونوں پارٹیز فائنل آرگیومنٹ کریں گی اور فائنل آرگیومنٹ کے بعد کوٹ کیا کرے گا آرڈر ٹونٹی کے تحت ججمنٹ پاس کرے گا جس کے ساتھ کیا ہوگا دکری ہوگا درمیان میں سارے کیا آئے تھے دیفرنٹ آرڈرز آئے تھے وہ سارے آرڈرز یہاں پر یہاں پر یہاں پر بھی کیا ہوگیا اور آرڈر پاس ہوگیا تو اس کو آمنڈ نہیں کیا جا سکتا اور ڈکری کیا ہے عدالت کا وہ آخری فیصلہ جس سے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے یہاں پر آرڈر اور ڈکری کے بات کروں ہر ہر جگہ پہ عدالت کیا کرتی ہے یہ آرڈر دیا وہ آرڈر دیا سٹے کا آرڈر دیا ریٹرز کا آرڈر دیا سپلیمنٹل پروسیڈنگ کا آرڈر دیا چودہ پندرہ کتنے آرڈرز دیئے آرڈرز ہزاروں سینکڑوں ڈکری ایک یا دو یا پریلی مائنری یا فائنل پریلی مائنری ابتدائی کچھ ایسے مقدمے جیسے means profit کا مقدمہ ہو گیا partition کا مقدمہ ہو گیا ان مقدموں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے پریلی مائنری ڈکری پاس کی کسی فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور پھر فردر پروسیڈنگ میں ڈیسائیڈ کیے جاتا کہ کتنے پیسے اس کو دینے ہے وہ پریلی مائنری ڈکری سے آگے چلا جاتا ہے ختم ڈکری آگئی ڈکری آگئی فائنل ڈکری آگیا اب کیا ہوگا اب تیس دن کا انتظار ہوگا پہلے تو تیس دیز کا انتظار ہوگا کیوں انتظار ہوگا اس لیے ہوگا کہ اگر اپوزٹ پارٹی یعنی کہ جو یہاں پر ایک ہوگا ڈکری ہولڈر ایک کون ہوگیا ڈکری ہولڈر کون ہے جس کے حق میں یہ اردو میں اس کو ڈگری کہتے ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا اور ایک کون ہے جس کے خلاف انجنکشن کی ڈکری کیسے ہوگی اس کے علاوہ جنہ موویبل پروپرٹی آرڈ ٹونٹی ون ڈیل کرتا ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے ایک 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 مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ایک درامت کی درخواست دیتے آرڈ ٹونٹی ون رول ٹین الیون کے تحت جس میں آپ اور اس کے اندر کتنا اماؤنٹ ڈکری ہے جس بنی ہے یہ نہیں بنی سارا قصہ اس میں لکھ دیتے ہے پر ججمنٹ ڈیٹر کہتا کہ میں تو نہیں مانتا اس فیصلے کو میں نہیں مانتا تو اب کیا ہے یہاں پر صرف ججمنٹ ڈیٹر نہیں ڈکری ہولڈر بھی کہہ سکتا کہ ڈکری اپٹین تھرو فراڈ ہے تو آپ کہتا کہ حضور میں نیا مقدمہ نہیں کرتا مجھے یہی پر اسی سیم کوٹ کو کہتے مجھے انٹرٹین کیا جائے میرے ساتھ کیا ہو ہے فراڈ اور جب بارہ دو آپ کی ایڈمنٹ ہوتی ہے آپ کا اس جگہ پر الگ درخواست بارہ اور سیکنڈ اپیل ہوتی ہے ہنڈرڈ سے لے کر ایک سو تین تک تو اگر آپ فسٹ اپیل کوئی بھی فائل کرتے ہیں تو یہاں پر وہ فائل کریں گے تو اگر آپ کو اگزیکشن سٹاپ کروانی ہے تو یاد رکھے اپیل میں درخواست دینی پڑے گی جب آپ کو آپ نے ریویجن فائل کر دیا ادھر ایک پریکٹس آف دو کوٹ پہلے چلتی تھی جناب کہ جب ادھر کوئی معاملہ چلو کوئی بھی ایک درخواست دے دی سیول کوٹ نے آپ کی درخواست پر عمل نہیں کیا آپ فوراں چلے گئے دسٹرک کوٹ کے اندر آپ نے درخواست لایا اس میں انہوں نے کہا دیا کہ بھائی جتنی مرضی درخواست دے دو انٹرٹین کرتے جاؤ بٹ نیشنے والی پروسیڈنگ کسی بھی صورت میں سٹے نہیں ہوگی کوٹ نے اپنے ٹائم کے مطابق اس معاملے کو ایڈجوڈی کیٹ پون کرنا یہ دونوں چیزیں چلنا مشکل ہے تھوڑا سا بٹ دیکھتے کب تک چلتا خیر تو اب واپس آ جائیں شروع سے لے کے آخر تک میرے خیال میں میں تو تھک چک ہوں آپ بھی سن سن کے تھک چکے ہوں گے لیکن کیا ہے میں چاہتا کہ جس طرح میں نے شروع سے لے کر آخر تک تھوڑا سکم کوئی تین پرسنٹ بھی اگر سمجھ آئے نا تو مجھے کمنٹ میں بتا دینا ہے کہ سر کچھ سمجھ آگیا ہے کہ یہ سیول پروسیجر اتنا آسان چیز تھی تو کیا ہوا شروع سے لے کر آخر تک دوبارہ چلتے ہیں اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو انشاء لے ایک من میں دیکھ لوں ریکارڈنگ چل رہی ایک نہیں چل رہی ہاں جی اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو پھر دوبارہ چلتے ہے شروع سے لے آخر تک کہا سے چلے آرڈر ون سے چلتے ہے آرڈر ون کیا تھا کس کو پارٹی کی طور آپ کو بتاتا ہے پلیٹ کے بارے میں جس وقت آپ نے مقدمہ فائل کرنا اس پر درخواست دے سکتے ہیں لوکل کمیشن جاری کرنے کی پاپر سوٹ 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 دے سکتے ہیں نائنٹی فور نائنٹی فائیو پلیٹ ہو جاتا ہے کوٹ اگزیمن کرتا ہے آرڈر سات دس یعنی آرڈر سوٹ رول ٹیم اگر جوریس نہیں تو ریٹرن کرے گا اگر سوٹ بار بھئی لاؤ ہے نائنٹ پروپرل سٹیمپ نہیں تو اس کو ریجیکٹ کرے گا ادھر وائز اس کو کیا کرے گا ایڈمیٹ کر لے گا ایڈمیٹ کرے گا تو آرڈر فائیو سیکس اسے بتیس کے تحت کیا کرے گا سمن جاری کرے گا سمن جاری کرنے کے بعد دو بات ہے یا نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو آرڈر نائن اس کے اندر نو چھے ایکس پارٹی پروسیڈنگ یک طرفہ کاروائی اور پھر یک طرفہ فیصلہ یہاں پر یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ یک طرفہ فیصلہ کو نہیں مانتے تو اس کے خلاف بارہ دو سب سے کوئی کرلیف نو تیرہ کی درخواست اور آخر پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہاں سے چلے یہاں سے چلتے 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 واپس ادھر کہ جب سوری کیا ہوا اس کا جواب دیا تو کوٹ تمام اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کرے گا جو جو یہاں پر آئی تھی کوٹ کی اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آگے چلے جائیں گے کوٹ یہاں پر اگر چاہے تو پہلے پہلے پارٹی کرتا ہے ایڈمیشن کرتا ہے اور پرڈکشن آف ایشو ہو جاتا ہے on the basis of the plant and return statement plant اور return statement کے مطابق under order 14 framing of issue پہ کوئی objection ہے تو order چودہ پانچ فورٹین رول فائیو کے ادھر آپ اس کے اوپر amendment strike اوٹ یا ایڈیشن آف جو ہے اس میں درخواست دے سکتے ہے اس کے بعد کوٹ کیا کرتا ہے call of witnesses کرتا ہے list of witness call کی جاتی ہے اب پھر time آگئے seven days کے اندر دونوں نے یہاں پر جمع کروانی ہے اور order seven میں جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی court adjournment کر سکتا ہے اور order 18 کے examination of the witness یہ ایسل stage جہاں پہ examination cross examination 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 کلون شاہد میں پڑھا ہوگا اس کے رابہ پہلے oral evidence ہوگا documentary ہوگا یہاں پر supplemental proceeding اس کے defendant نہیں آرہا تو arrest کے لیے بھی آپ کروا سکتے ہے اور پھر اس کا receiver بھی اپوائنٹ کروا سکتے یہی پر اگر court کو لگتا کہ میرے بس سے باہر ہے it involves the issue of the interpretation of the statute تو اس کو کیا کر دے گا ریفر کر دے گا کس کی طرف ریفر کر دے گا اس کو ریفر کر دے گا ہائی کوٹ کی طرف 113 میں کہاں پر ریفر ہوتا ہے ہائی کوٹ ریفر کر کون ریفر کر ہے یہاں پر اگر کوئی پارٹی مقدمے کو ٹرانسفر کروانا چاہے ودراہ کرنا چاہے کنسیٹ ڈگری اور سیکشن 23 24 اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی لوکل کمیشن وغیرہ کسی چیز کے لیے کسی گواہ کے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پردانشین لیڈی ہے کوئی زخمی ہے جگہ کو ملاحظہ کرنے کے لیے انسپیکشن آف ریکارڈ کے لیے یہ آپ لوکل کمیشن بھی اور فوران کمیشن بھی یہاں پر جاری ہو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ درخواست دے سکتے ایٹی نائن اے کے جب عدالت نوے دن کے اندر ویسے تو جنر سمرزی جب یہ سارا عدالت ایڈی کا پروسس مکمل کرتی ہے تو پہنچتی ہے فائنل آرگیمنٹ میں کوٹ کیا کرتا ہے دونوں پارٹیز کو بلاتا ہے کہ آخر آپ کیا کیا اب یہاں پر آرگیمنٹ کیسے ہوتا ہے کہ جو پرانے آپ کے کراس اور یہ ساری چیزیں اور یہاں سے آپ جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں دونوں پارٹیز وہ عدالت کو دیتے ہیں جنر یہ خامی ہے اس وجہ سے ہمارے حق میں فیصلہ آنا چاہیے تو عدالت آرگیمنٹ سننے کے بعد جو اس نے خود ایڈیوڈیوڈیوکیشن کی ہوتی ہے اس کے مطابق ججمنٹ آجا ڈیوڈیوڈری کا ٹاپیک سن لیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈری تھی ہے بعد میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے کے خلاف اگر آپ کہتے جو کوٹ نے اپنی جو رسڈکشن اوور ایکسرسائز کی ہے تو ایک سو پندرہ سیکشن کے تحت اندر کیا لگائیں گے ریویزن لگائیں گے یہاں پر ایک چیز پھر ذہن میں رکھ لیں کہ پلیٹ فائل کرنی ہے تو کوٹ فیس لگانی ہے سیون پوائی پرسنٹ کے ساتھ سے دو لاکھ پہ پندرہ ہزار ہو جاتی اور آگے پندرہ ہزار ہی چلتی ہے اپیل فائل کرنی ہے ریویزن فائل کرنی ہے تب بھی کوٹ فیس لگانی ہے کوٹ فیس والا ٹاپک سن لیں کافی چیزیں ڈسکس ہو گئی ہوگی امید ہے کہ کوئی تھوڑی بہت آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی تھوڑی بہت بھی سمجھ آگئی ہے تو مجھے بتا دیجئے گا اگر نہیں آئی تو آپ لوگوں کا اللہ حافظ ہے جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ ہم ہر سبجیکٹ کے لیے ایسا ہی ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے صرف اس صورت میں کہ مجھے اگر اس کے کمنٹس آئیں گے تو میں ریکارڈ کروں گا نہیں تو میں اپنا اتنا جو ہے وہ ہلک خوشک نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی بریک نہیں لیتا پاز نہیں کرتا میرے پاس کوئی سیکنڈ پرسن نہیں ہوتا میں لیکچر ٹوٹلی نان سٹاپ بول 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 کی جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح ہی کرتا ہوں تو جن لوگوں کو پسند آیا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیشنل آگ کالیج ایکیڈمی چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نیشنل آکیڈمی کے پیج ہے وہاں پر بھی ساری چیزیں موجود ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی لیگل ایشو ہو یا کوئی بھی آپ لیکچر وغیر آپ کو چاہی ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اسلام علیکم